ہم دیکھیں گے کہ مختلف طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ کسی خاص طرح کی حیبیٹیٹ یعنی کہ کسی خاص طرح کی پلیس یا موحول میں جہاں پر وہ پلتے بڑھتے ہیں وہی نشنوں میں پاتے ہیں تو ادھر رہنے کے لیے وہ کس طرح کی ایسی اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اپنے آپ کو اپنا اس طرح کی باڈی اور اپنا کس طرح سے بیہیوئر ایسا رکھتے ہیں کہ وہاں کے مطابق اس جگہ کے مطابق خود کو ڈھال سکیں یعنی کہ ایڈیپٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ جب کوئی جانور اپنے آپ کو اپنی باڈی کو یا کوئی جاندار اپنے باڈی کو اپنے بیہیوئر یعنی کہ اپنے ہم کہتے ہیں کہ سرگرمیوں کو کیا کرتا ہے کہ اس طرح سے ڈھال لیتا ہے کہ کسی خاص جگہ پہ وہ رہ سکے وہاں پہ سروائف کر سکے تو ان کو ہم ایڈیپٹیشنز کہتے ہیں اب انہی باڈی کی اور بیہیوئر کی جو خصوصیات ہیں ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے جیسے کہ یہاں پر پکچر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آول اور آول ہو گیا اور اسی طرح جس طرح ہم بات کریں اگر کس کی ماؤس کی یعنی کہ چوہ تو یہ اس طرح کی اینیملز ہوتے ہیں جو ہمیں کب دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں نائٹ ٹائم میں دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ رات کے ٹائم یہ نکلت ہیں باہر شکار کے لیے اپنے خوراک کے لیے یعنی کہ فوڈ کے لیے تو اب ایسے جاندار یا ایسے جانور جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں رات کے ٹائم باہر نکلتے ہیں اور شکار کرتے ہیں اپنے خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نوکٹرنل اینیملز اور زیادہ تر یہ جانور جو ہیں یہ کس وجہ سے شکار کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو نکلتے ہیں یا رات کو نکلتے ہیں رات کو ایکٹیو ہوتے ہیں کیوں کہ دن کے ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ڈیر ٹائم میں ہم یہاں لکتے ہیں دیر ٹائم میں جو ویدر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہاٹ ہوتا ہے اور سخت گرمی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہ چھاؤں میں بنا لیتے ہیں اور وہاں پے ریسٹ کرتے ہیں سائے دار جگہوں پہ اور زیادہ تر یہ نکلتے ہیں رات کے ٹائم کیونکہ اُس ٹائم گرمی نہیں ہوتی یا سورج کی تپش نہیں ہوتی جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایک انیمل نظر آ رہا ہے اور اسے کہتے ہیں کوئیوٹے ہم یہاں پہ لکھیں گے سی او وائ او ٹی ای کوئیوٹے تو یہ کوئیوٹی پہ جو ہے یہ بھی کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جیسے کہ ڈیزرٹ سو گئے سہرہ یعنی کہ یا بلکل خوشک جو علاقے ہوتے ہیں خوشک میدانی علاقے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو تھندک ہوتی ہے اور دن کی ٹائم بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور یہ بھی نوکٹرنل ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے بات کی تھی جو ڈیزرٹ ایریاز ہوتے ہیں ڈرائی اور ہم کہتے ہیں ہوت ایریاز ہوتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کولڈ ایریاز ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے علاقے جہاں پہ سخت سردی پڑتی ہے ایسے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور پائے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بیئر نظر آ رہا ہے اب دیکھیں یہ جو ہے یعنی کہ ریچ جسے کہتے ہیں یہ برفانی ریچ ہے اب جس کو ہم پولر بیئر کہتے ہیں اب یہ جو ہے آپ اس کی فر دیکھ رہے ہیں اس کی آپ کھال دیکھ رہے ہیں کتنی یہ کیا ہے فری ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ موٹی سی کھال ہے اس کی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بال ہیں اس کے اوپر جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب اس کی کیا ہے اس کی ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتی ہے اس کی ایسی علاقوں میں رہنے وال جانوروں کی وہ تھک فر ہوتی ہے یعنی کہ موٹی کھال ہوتی ہے اور چونکہ دیکھیں باہر جو ہے وہ تھنڈا علاقہ ہے اور اندر جسم میں کیا ہے جسم میں گرمی ہوتی ہے جسم کی حرارت ہوتی ہے تو جسم کی حرارت کو باہر نہ نکلنے دینے کے لیے موٹی کھال ہوتی ہے یعنی کہ یہ کیا کرتی ہے یہ کھال جو ہے ان کی موٹی کھال یہ انسولیشن پروائیڈ کرتی ہے یعنی کہ اندر کی جو گرمائش ہے جسم کی گرمائش اس کو باہر نہیں نکلنے دیتی اسی طرح تو یہ گرم رہ پاتے ہیں اپنے جسم کو گرم رکھ پاتے ہیں سخت سردی میں بھی دیکھیں کتنے سخت سردی والے علاقے میں یہ پایا چاہتا ہے اسی طرح یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں آرکٹک فاکس یہ بھی ایسے علاقوں میں پاہ جاتی ہے جہاں پر سخت سردی پڑتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی موٹی کھال ہے کتنی تھک فر ہے اس کی اسی طرح ان کے اگر آپ کلر دیکھیں تو کیا ہے وائٹ ہے وائٹ کلر کیوں ہے تاکہ یہ جو پیچھے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ساری کے ساری کیا موجود ہے برف تاکہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کا شکار کرنے والے جو جاندار ہوتے ہیں جانور ہوں کے جو ان کے اوپر شکار کریں گے ان سے خود کو جو ہے وہ چھپا سکیں اس لیے جو ان کا قدرتی طور پر جو کلر ہوتا ہے وہ ارگرد پائی جانے والی برف سے کچھ ملتا جلتا کلر ہوتا ہے اب یہاں پر اگر آپ اس کے پنجے دیکھیں اس کا پنجہ دیکھیں جو اس کے کلوز ہیں یہ بہت شارپ ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں اور دیکھیں اس کے پیڑ آپ کو پورا پنجہ اور پیڑ نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے تاکہ یہ برف پہ بہ آسانی چل سکے اسی طرح ان کی جو تھک فر ہوتی ہے اس کے نیچے ایک لیئر آف فیٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے لیئر آف فیٹ اور یہ لیئر آف فیٹ بھی جو ہے وہ انسولیشن کے لیے انسولیشن پروائیڈ کرتی ہے اور ہم دیکھنے ہیں اس لیئر آف فیٹ کو کہتے ہیں بلبر تو یہ جو لیئر آف فیٹ ہے جو چربی کی لیئر ہوتی ہے چربی کی تیہ ہوتی ہے بلکل ان کی جو یہ کھال کے نیچے تو ہم دیکھنے ہیں کہ وہ بھی کیا ہوتی ہے وہ بھی ان کو ایک تو یہ کہ گرم رہنے پہ ان کی باڈی کو گرم رہنے پہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے انسولیشن پروائیڈ کرتی ہے اور ساتھ کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو زیادہ ٹائم تک کھانا نہ مل سکے کیونکہ ایسی جگہ ہے نا یہاں پہ وافر مقدار میں تو کھانا نہیں ہوگا کیونکہ نہ کوئی ہریالی نظر آئے گی ایسی کہ جو ہے وہ پودیں ہوں کہ پودوں کی وجہ سے مزید جاندار ہوں تو یہ تو بہت تھنڈے علاقے ہیں تو یہاں پہ اتنے جاندار تو نہیں پہ جاتے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر فوڈ نہ ہو تو یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ جو چربی کی لیئر ہوتی ہے یہ انرجی بھی دیتی ہے اسی طرح اگر ہم پروٹیکشن کے لئے دیکھیں اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرنا یا اپنے آپ کو بچانا دوسرے جانداروں سے جو ان کا شکار کر لیں تو یہ کچھ جاندار ہمیں نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آرمڈلو ہے یہ ایک جانور ہے جس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ بہت ہارڈ سی پلیٹس سی بنی ہوئی ہیں یہ یہ پلیٹس بنی ہو اور یہ بہت سخت ہوتی ہے یہ کیا ہیں یہ ہارڈ سی پلیٹس ہیں اور یہ دوسرا جاندار آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہ جانور سرحے سے کہتے ہیں پورکیوبائن اس کی آپ کو یہاں اس طرح سی کیا نظر آ رہا ہے یہ کانٹے سے لگ رہے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ اگر ہم یہاں پر لکھیں یہ ہوتے ہیں کوئلز اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جو یہ آرمڈلو کی ہارڈ پلیٹس ہیں یہ بھی پروٹیکشن کے لئے کام آتی ہیں کہ کوئی اگر دوسرا جانور ان پر شکار کرنے کی کوشش کرے تو یہ اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں اور اسی طرح جو پورکیوبائن ہے یہ اپنے آپ کو اپنی حفاظت کے لئے اپنی پروٹیکشن کے لئے ان کوئلز کا استعمال کرتا ہے یہ چوبنے والے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کانٹے دار ہیں تو یہ جو قریب آئے گا جاندار اس کا شکار کرنے کے لئے اس کو یہ چوبیں گی اور وہ اس سے دور رہے گا تو یہ اپنا اپنے جو ہے وہ یہاں پر اپنے حفاظت کرنے کے لئے اپنا ٹرٹل یہ ایک ٹرٹل ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو یہ ہاتھ پیر ہیں بلکل مو کو اندر کر لیتے ہیں اس شیل کے یہ جو خول ہے اس کا یہ جو شیل ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے تو جب کوئی شکار کرنے کے لئے کوئی جانور اس سے غریب آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جیسے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنے ہاتھوں پیروں کو اور اپنے مو کو جو ہے اپنے یہاں پر جو اس کا مو ہے اس کو یہ اندر کر لیتے ہیں اندر چھپا لیتے ہیں اس خول کے اندر اور اس طرح سے اپنی حفاظت کر لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو شکار کرنے والے جاندار ہوتے ہیں ان کے اگر ہم دانتوں کی بات کریں تو وہ کس قسم کی ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک باپ کیٹ اب ان کے جو ٹیت ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں ان کے بہت تیز دانت ہوتے ہیں تاکہ یہ دوسرے جانداروں کو جن کو اپنا یہ شکار بنا دیں ان کی چیر پھاڑ کر سکیں ان کے گوشت کی چیر پھاڑ کر سکیں جبکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمائے سامنے کیا ہے ایک جراف ہے یعنی کہ یہ ایک زرافہ ہے اور زرافے کی ہمیں پتہ ہے لمبی گردن ہوتی ہے جس طرح یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مبی گردن جو ہے ان کی کام آتی ہے تاکہ یہ کیا کر سکیں کہ یہ اپنے فوڈ تک رسائی حاصل ہوئے اور کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ڈیفنس کے لیے زہر بھی اگلتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سنیک یعنی کہ یعنی کہ سامن اور یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں بچھو نظر آ رہا ہے یعنی کہ سکورپین تو اب یہ کیا ہے یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو صرف بچھو کی ہم دیکھتے ہیں اب اس بچھو کی جو ڈنگ ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے اس کی دم میں ہوتا ہے اسی طرح جو سامب ہوتے ہیں ان کے ہم دیکھتے ہیں موں میں جو ہوتا ہے وہ زہر ہوتا ہے تو آج ہم نے کیا دیکھا آج ہم نے ڈیفرنٹ یہاں پر جانور دیکھے جن کے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مختلف ہیبیٹیٹس میں رہنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایڈیپٹ کیا ہوتا ہے